بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا صاحب اپنے پمفلٹ کے صفحہ نمبر پندرہ پر ایک وسوسہ صحابی رسول امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دیتے ہیں اور ان پر ایک بہتان بانتے ہیں حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے سے پہلے ایک چیز مد نظر رہے کہ ہم اکثر مرزا صاحب کی خیامتوں کو بیان کرتے ہوئے وسوسے کا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وسوسہ بہت چالاکی سے چھپ چھپا کر اشاروں اور کنائوں میں دیا جاتا ہے اور دینے والا بالکل محفوظ راستوں سے غائب ہو جاتا ہے اور اپنے دامن کو صاف اور شفاف رکھ کر فرار ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح مرزا صاحب خیانتیں بڑی چالاکی سے کرتے ہیں اور اپنے لئے محفوظ متعدد راستے چھوڑ کر نکل بھی جاتے ہیں تو آئیے ذرا آج کے ان کے اس وسوسے کو بیان کرتے ہیں جو انہوں نے صفحہ نمبر پندرہ پر دیا ہے تو پہلی یہ عبارت ذرا پڑھتے ہیں جو انہوں نے حدیث کے نام سے بیان کی ہے اور اس کے بعد پھر مرزا کی خیانت اس پر بات کرتے ہیں عبارت لاتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن برائدہ تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا برائدہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے پاس ملنے گئے حضرت معاویہ نے ہمیں فرشی نشست پر بٹھایا پھر کھانا کھلایا کھانا لائے گیا جو ہم نے تناول کی پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لائے گیا جو حضرت معاویہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برطن میرے والد کو پکڑا دیا تو انہوں نے اب انہوں نے کہہ کر مرزا صاحب نے یہاں بریکٹ بان دیا اور میں نے ایک کلپ میں یہ بات کی تھی کہ جب مرزا صاحب بریکٹیں بان دیں تو اپنے اس وقت ہوا سے خمسہ کو ہوا سے عشرہ بنا دیا کریں چونکہ یہی وہ اپنی چوری اور خیانت کر رہے ہوں گے اور اپنی سبائیت کی سوچ جو ہے وہ ٹھونس رہے ہوں گے بریکٹ بان دی کہ سیدنا بورائدہ نے فرمایا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تب سے میں نے کبھی سے نوش نہیں کیا الہ آخری عبارتی ہے اب آئیے یہاں ان کے وسوسے پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے وسوسہ کیسے دیا اور ڈنڈی کیسے ماری ہے وسوسہ انہوں نے اس طرح دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان مہمانوں کو پلے کھانا دیا اور اس کے بعد شراب لائی گئی جو امیر معاویہ نے پی اور پھر جب برائدہ کو پکڑائی جانے لگی تو برائدہ نے کہا کہ جب سے اس شراب کو نمیر اسلام نے حرام قرار دیا میں نے اسے نہیں استعمال کیا اب وسوسہ یہاں یہ دیا نعوذ باللہ من ذالک امیر معاویہ جو ہیں یہ وہ حرام چیزیں استعمال کرتے تھے شراب نوشی کیا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک بلکل اسی چالا کی اور ایک خاص رفتار چل کر ایک خیانت جو کی جاتی ہے اس انداز سے خیانت کی اور کی کس طریقے سے طریقہ کیا اپنا ہے وردات کے لیے بریکٹ لگا کر کیسے ہیں یہاں اصل میں جو آپ اگر حادیث دیکھیں اور حربی متن دیکھیں تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے میں آپ کے سامنے ذرا اس کی عربی عبارت رکھتا ہوں کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مہمان مر کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے اور انہوں نے کھانا دیا اور اس کے بعد سم اتینا بشراب پھر پینے کی چیز لائی گئی اس کا تذکر حدیثوں میں موجود نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی بچہ یہ کہ عربی میں شراب جو ہے ہر مشروب کو کہا جاتا ہے مصنف ابن ابی شب کی روایت اشارہ کرتی ہے کہ یہ دودھ تھا برحال انشاءاللہ کے بات کرتے ہیں تو پھر پینے کی چیز لائی گئی فشرب معاویہ معاویہ نے پی ثم ناولہ ابی پھر میرے اباجان کو دی ثم مقالا پھر فرمایا امیر معاویہ نے پھر معاویہ نے فرمایا ما شربتو مضحرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے نبیر علیہ وسلم نے اسے حرام کہا ہے تب سے میں یہ چیز نہیں پی اب یہ جو عبارت ہے کہ جب سے نبیر علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام کہا ہے تب سے میں نہیں پی یہ امیر معاویہ کی عبارت ہے اگر عربی سامنے رکھ کر بات کی جائے جبکہ انہوں نے یہاں بریکٹ لگا کر کہا ہے کہ یہ بات امیر معاویٰ کی نہیں بلکہ یہ بھی بات برائدہ کی ہے کہ سیدنا انشاءاللہ اس ساتھ ہم لگا دیں گے آپ سکینچے کیجئے گا یہ لکھتے ہیں کہ انہوں سے مراد امیر معاویٰ ہیں جبکہ یہ بریکٹ لگا کر لکھتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا برائدہ نے فرمایا بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی وسوسہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ چیز امیر معاویٰ نے پی لی اور جب میرے والد کو دی گئی تو انہوں نے فرمائے کہ جب سے امیر معاویٰ نے حرام کہا میں نے یہ چیز نہیں پی جبکہ بات یہ ایک امیر معاویٰ نے یہ البفاظ کہنے کہ جب سے امیر معاویٰ نے اس چیز کو حرام کہا تب سے میں نے یہ چیز نہیں پی تو یہ تھی انہوں نے جو ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے اب اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہیں اور یہ احتمال زیادہ بھی ہے ان سے چونکہ ایک عربی میں کہا جاتا ہے اظن بالمدنون جائزن کہ جو متہم بندہ اس پر بری سوچ رکھی جا سکتی ہے تہمت کی سوچ اس پر لگائی اور بسائی جا سکتی ہے یا اس پر بدگمان کیا جا سکتا ہے بدگمانی کی جا سکتی ہے تو چونکہ مرزا صاحب کا پرانا معاملہ ہے اور یہ ان کی روش ہے خیانتے کرنے کہ لہٰذا انہوں نے یہاں خیانتی کی ہم یہ کہیں گے اور یہ بھی کچھ کچھ احتمال ہے کہ انہوں نے کسی جگہ سے کٹ اینڈ پیسٹ کیا اور وہاں ترجمہ غلط تھا تو انہوں نے بھی غلط کر دیا برہا صرف ترجمہ کی بات نہیں ہے جہاں ساتھ جو یہاں بریکٹ لگا رہے ہیں یہ تو ان کی اپنی ہیں یہ بریکٹ بتاتی ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے اور یہاں مسئلہ خراب کرنا چاہا ہے چونکہ یہی روایت اگر آپ مسلمین ابی شعبہ میں دیکھیں تیس ہزار پانچ سو ساٹھ پر وہاں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں تو برحال اول تو یہاں انہوں نے چوری کی ہے اور ڈنڈی ماری ہے اس کے بعد آئیے اب اس حدیث کی صحت اور لعفر بات کرتے ہیں تو یاد رہیے کہ علماء نے اس حدیث کے صحت میں اختلاف کیا ہے محققین کا ایک مضبوط اور راجع قولی ہے کہ یہ روایت دعیف ہے جس کی بنا پر مردہ صاحب مرمعوی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک شراب پینے کی تحمد دے رہے ہیں تو یہ روایت جو ہے ضعیف ہے اور وجہ زوف یہ حسین بن واقد راوی ہیں خاص طور پر جو عبداللہ بن برائدہ سے روایت کر رہے ہیں سکت وہ ضعیف ہوتے ہیں اور یہاں حسین بن واقد عبداللہ بن برائدہ سے روایت کر رہے ہیں لہذا روایت جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے اور ویسے بھی عقل بھی نہیں بانتی اور یہ ان کی شان بھی نہیں ہو سکتی اب مشروب کیا تھا تو اس کا تذکرہ اس صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے کہ وہ کون سا مشروب تھا جو انہوں نے پیا برحال مصنف ابن ابی شبہ کے الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دودھ تھا چونکہ ساتھ وہاں یہ الفاظ ہے کہ یعنی اس چیز کی وضاحت کرنے والے الفاظ ہیں کہ یہ دودھ تھا کیونکہ الفاظ ہیں اللہ لبن کے الفاظ اگر یہ بارت میں آتے ہیں کہ سوائے دودھ کے اور ویسے بھی اگر یہ نعوذ باللہ اگر شراب ہوتی تو عبداللہ بن برائدہ خود ان کی بھی صیرت اس سے ماری جاتی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شراب اس دسترخان پر کھانے پینے سے منع فرمایا جہاں شراب ہوتی ہو تو یہ جہاں نعوذ باللہ اٹیک معاویہ پر ہوگا وہاں باللہ بن برائدہ ان پر بھی ہونا ہے اور ان کے وارثہ پر بھی ہوگا تو لہذا اس وجہ سے حدیث جہاں سند کے لحاظ سے کمزور ہے وہاں مطن کے اندر بھی نکارت ہے اور مطن کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ روایت جو ہے وہ متقلم فی ہے اور درست نہیں ہے تو الحمدللللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ان کا یہ وسوسہ غلط ثابت ہوا حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اور اپنی چوری کی بنا پر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عوض باللہ من ذالک اس قسم کے افعال ان کی زندگی میں پائی جاتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ کتابیداری نصیب فرمائے اور اندی تقلید سے بچ بچا کر اپنا دامن صاف رکھ کر جنت کا سفر طے کروانے کی توفیق دیں بارک اللہ حفیق